خوجی ٹی وی کے معزز دوستو سعودی عرب پاکستان پر مہربان ہو گیا محمد بن سلمان نے پاکستان کو سات عرب ڈالر دینے کا اعلان کر دیا جس کے بعد پاکستانی معیشت کی بگڑتی صورتحال کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی یہ رقم کن شرائط پر دی گی؟ کیا سعودی عرب کی جانب سے دی جانے والی اس خطیر رقم کے بدلے پاکستانیوں کو کوئی بڑی قیمت چکانا پڑے گی؟ اصل حقیقت کیا ہے؟ آج ہم اسی سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں ناظرین گرامی گزشتہ روز کی اہم خبر کے مطابق سعودی عرب پاکستان کو سات عرب ڈالرز کی خطیر رقم فرام کرنے جا رہا ہے حکومتی ذرائع کے مطابق آئندہ ساٹھ روز میں پاکستان کو مختلف مدوں میں سات عرب ڈالر ملیں گے جن سے درامدی اخراجات کا موجودہ دباؤ کم کرنے میں مدد ملے گی اس حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودری نے ذر مبادلہ سے متعلق مالیاتی اداروں کو یہ اتمنان دلایا ہے کہ سعودی عرب سے روہ ہفتے میں پاکستان کو تین عرب ڈالر کا سرمایہ منتقل ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک آشاریہ دو عرب ڈالر تیل کی مؤخر ادائیگوں کی صورت میں ملیں گے آٹھ سو ملین ڈالر کے تیل کی سہولت اسلامی ترکیاتی بینک سے ملے گی ایک ارب ڈالر سکوک بانڈز اور ایک ارب ڈالر ہی آئی ایم ایف سے آئیں گے یہ ایک کثیر سرمایہ ہے اس کے باوجود اسے معیشت کے لیے دیر پا قرار نہیں دیا جا سکتا جو اگرچہ ہمیشہ ہی سے ادائیگیوں کے عدم توازن کا شکار چلی آ رہی ہے لیکن موجودہ لہر نے ایسی کیفیت پیدا کر رکھی ہے کہ اس سے نمٹنے کے لیے آئی ایم ایف کی انتہائی سخت شرائط پوری کرنا پڑ رہی ہے مزید بران گزشتہ پانچ ماہ سے درامدی اخراجات میں جس تیزی سے اضافہ ہوا ہے یہ حجم ماضی کے سالانہ اضافوں سے بھی زیادہ ہے انیس نومبر کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران ذر مبادلہ کے زخائر جو گزشتہ ماہ بڑھ کر اکیس ارب ڈالر تک پہنچ گئے تھے ان کی سطح گر کر سولہ ارب ڈالر پر آ گئی ہے پیارے ساتھیوں اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ رمہ برس پاکستان کی خالص آمدنی صرف کرز کی ادائیگیوں میں استعمال ہوگی ان کے مطابق خالص آمدنی کی رسیدیں صرف رمہ مالی سال کے کرزوں کی ضروریات پوری کر سکتی ہیں لہٰذا دفاعی ترقی، سبسٹریز، سبل حکومت کا معاشی نظام، بشمول وفاقی حکومت کی تنخواہیں اور پنشنیں کرزوں کی رقم سے ادا کی جائیں گی ایک اندازے کی مطابق یہ رقم پندرہ فیصد بنتی ہے جبکہ باقی پچاسی فیصد کرزوں کی ادائیگی میں جائے گی بھارت کے یہ اخراجات اکاون اور بنگلہ دیش کے بیس فیصد ہیں اس تناظر میں وطن عزیز میں گزشتہ سال خالص آمدنی سے کرزوں کی ادائیگی اور جملہ اخراجات کا انسٹھ فیصد پورا کیا گیا تھا تاہم یہ صورتحال اگر اتمینان بخش نہیں تو اسے منفی بھی قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ یہ دلیل واضح کر دیتی ہے کہ اگر سعودی عرب اور دیگر ذرائع سے یہ سات عرب روپے نہ ملتے تو گیر ملکی کرزوں کی ادائیگی ذر مبادلہ کے ذخائر سے کرنے کے علاوہ کوئی ذریعہ دکھائی نہیں دیتا جن کی صورتحال پہلے ہی عبدر ہے اس مشکل سے نکلنے کے لیے حکومت نے آئی ایم ایف سمیت جن راستوں کا تائین کیا ہے وہ سب مہنگائی دار مہنگائی کی طرف جاتے ہیں جس کے بارے میں ماہرین کا اندازہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مزید ڈیڑھ سے دو گناہ ہو جائے گی پیٹرول کی قیمت جو اس وقت ایک سو پینتالیس روپے فی لیٹر ہے ڈیلروں کی ہڑتال اور ان کی مطالبات تسلیم کرنے کے بعد یکم دسمبر کو اس میں مزید اضافہ یقینی قرار دیا جا رہا ہے جس سے بجلی کی پیداواری لاغت اور اس کی قیمتوں میں اضافہ آئی ایم ایف کے تخمینے سے بھی زیادہ دکھائی دینے لگا ہے پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ حقیقتاً متوسط طبقے کو بھی غربت میں دھکے لے گا سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا پہلے ہی تخمینے لگا چکے ہیں کہ بجلی گیس اور پیٹرول کے نرخوں میں تازہ اضافوں سے روز مرہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں نو سے بارہ فیصد بڑھیں گی جس سے اجرت اور کم تنخواہ دار طبقوں کی زندگی مزید مشکل ہو جائے گی حکومت اس وقت انتالیس ہزار ارب روپے کی کرزدار ہے جن کی ادائیگیاں مزید کرزے لے کر کرنی پڑتی ہیں اور پی ٹی آئی کے دور میں گیارہ ہزار ارب روپے کا اضافہ بھی اسی کا شاخصانہ ہے جس کی جل سے جل نجات حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش قومی مفاد کا ناغذیر تقاضہ اور اقتصادی ماہرین کی کانفرنسیں بھلا کر اس صورتحال کا قابل عمل حل تلاش کر لینا این ممکن ہے دوستو دوسری جانب غیر جانبدار مبصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ حالی میں وزیعظم پاکستان کے سعودی عرب کے دورے میں سعودی حکومت نے سٹیٹ بینک میں تین عرب ڈالر جمع کرانے اور ایک آشاریہ دو عرب ڈالر کے ادھار تیل کی فراہمی کے اعلان سے پاکستانی روپے کی قدر جو مسلسل گر رہی تھی وہ ڈالر کے مقابلے میں ایک سو پچھتر سے ایک سو ستر روپے پر بحال ہوئی آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معایدہ جو بیرونی کرزوں کی ادائیگیوں سے زر مبادلہ کے زخائر میں کمی کے باعث تاتل کا شکار تھا جلد تیہ پانے کی راہ ہموار ہو جس سے ملکی معیشت کو استحقام ملے گا سعودی عرب کی پاکستان کو مشکل وقت پر حالیہ امداد پہلی بار نہیں تیل کی موقھر ادائیگی کی سہولت انیس سو اٹھانوے میں شروع ہوئی جب پاکستان کو جوری تجربات کے بعد بین الاقوامی پابنیوں کا سامنا تھا دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کے اقتدار میں آنے کے بعد سعودی عرب نے تین عرب ڈالر سٹیٹ بینک میں جمع کرائے تھے اور تین سال کے لیے تین آشاریہ دو عرب ڈالر سالانہ تیل کی موقھر ادائیگی کی سہولت بھی دی تھی لیکن مسئلہ کشمیر پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ایک متنازع انٹرویو کے بعد سعودی عرب پاکستان کے تعلقات میں تناؤ دیکھنے میں آیا اور صرف نو ماہ بعد یعنی دوہزار پیس میں پاکستان سے ادھار تیل کی سہولت اور سٹیٹ بینک میں جمع کرائے گے تین عرب ڈالر میں سے ایک عرب ڈالر واپس لے لیے گے جس کی ادائیگی کے لیے پاکستان کو چین سے ایک عرب ڈالر کا کرزہ لینا پڑا تھا اسی دوران آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے سعودی عرب کا دورہ کیا جہاں ان کی ملاقات سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ہوئی جس میں یہ تمام باتیں زیرے بیس آئیں جنرل باجوا کے دورہ سعودی عرب میں پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے اہم کردار ادا کیا جو سفیر بننے سے پہلے پاکستان میں سعودی عرب کے ملٹری اتاشی رہ چکے ہیں اس لحاظ سے ان کے پاکستانی افاد سے پرانے تعلقات ہیں اور بعد میں سعودی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان سے پاک سعودی تعلقات میں بہتری آئیں ناظرین گرامی آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ پاک سعودی تعلقات پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے کے ہیں جب انیس سو چھالیس میں قادی آزم نے ایم ایچ اسفہانی کی قیادت میں مسلم لیگ کا ایک وفد اقوام متحدہ بھیجا تھا تاکہ تحریک پاکستان کے لیے عالمی رہنماؤں کی تائید حاصل کی جا سکے لیکن چونکہ پاکستانی مملکت وجود میں نہیں آئی تھی لہٰذا وفد کو اجلاس میں شرکت سے روک دیا گیا اس وقت سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن عبدالعزیز جو بعد میں سعودی فرما روا بنے انہوں نے پاکستانی وفد کی اپنے ہوٹل میں عالمی رہنماؤں کے ساتھ ایک زہرانے پر ملاقات کروئے پاکستان وجود میں آیا تو سعودی فرما روا شاہ عبدالعزیز السعود وہ پہلے رہنماؤ تھے جنہوں نے قادی آزم کو مبارک بات پیش کی سعودی عرب کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جنہوں نے ہمیشہ سرکاری سطح پر مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی کھل کر تعاید کی ہے انیس سو سٹھ سٹھ میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان فوجی تعاون کے معایدے کے تحت سعودی عرب کی بری بحری اور فضائی تربیت کا کام پاکستان کو سونپا گیا سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ مل کر انتالیس ممالک پر مشتمل فوجی اتحاد بنانے کا اعلان کیا جس کی سربراہی پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل راہیل شریف کو سونپی گی جو پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے ہر میرل شریفین مکہ اور مدینہ کی وجہ سے پاکستانی عوام سعودی عرب کے ساتھ ذہنی، قلبی اور روحانی طور پر جڑے ہوئے ہیں سعودی عرب میں تقریباً سولہ لاکھ پاکستانی مقیم ہیں جو ہر سال آٹھ عرب ڈالر ترسیلات زر پاکستان پھیجتے ہیں جو ملک کی مجموعی ترسیلات زر کا پچیس سے تیس فیصد بنتا ہے پیارے دوستو، سعودی عرب کی معیشت کا جائزہ لینے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سعودی عرب کو تیل اور دیگر قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے جن کی مالیت کا اندازہ چونتیس آشاریہ چار کھرب ڈالر لگایا گیا ہے سعودی عرب، امریکہ اور روس کے بعد تیل پیدا کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جس کی دوہزار پیس میں یومیہ تیل کی پیداوار نو آشاریہ تین ملین بیرل رہی جبکہ امریکہ کی گیارہ آشاریہ تین اور روس کی نو آشاریہ نو ملین بیرل یومیہ ہے چونتیس ملین نفوس پر مشتمل سعودی عرب کی دوہزار اکیس میں جی ڈی پی آٹھ سو چار عرب ڈالر جبکہ فیکس آمدنی بائیس ہزار سات سو ڈالر ہے سعودی معیشت کا دارو مدار 53 فیصد سروس سیکٹر 44 فیصد سنت اور 3 فیصد زراعت پر ہے عام سنتوں میں خام تیل کی پیداوار پیٹرولیم ریفانڈریز پیٹرو کیمیکلز سیمنٹ فلٹرلائزر کسٹرکشن پلاسٹک کاسٹک سوڈا اور امونیم شامل ہیں سعودی عرب کے عام تجارتی پارٹنر چین یو اے ای امریکہ اور بھارت ہے دوہزار بیس میں پاکستان اور سعودی عرب کی بامی تجارت ایک آشاریہ دو عرب ڈالر تھی جس میں پاکستان سے سعودی عرب ایکسپورٹ پانچ سو ستائیس ملین ڈالر اور امپورٹ سات سو چار ملین ڈالر تھی پاکستان سے ایکسپورٹ کی جانے والی اشیاء میں سیریل ٹیکسٹائل مصنوعات فروٹ چائے کافی اور گوش شامل ہیں جبکہ سعودی عرب سے امپورٹ کی جانے والی اشیاء میں خام تیل سعودی عرب کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری میں بے انتہا پوٹنشل پایا جاتا ہے جس کے فروغ کے لیے ہمیں بامی اعتماد کو مزید مضبوط بنانا ہوگا